اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویہ کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے مجھے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن کے ریسرس کالر حکم سیف اللہ سکھو صاحب جنہوں نے سکسٹی سے اباب بکس لکھی ہیں جس میں ففٹی فائیو بکس ان کی جنسی تعلیمات کے حوالے سے ہیں اگر کسی انسان کو کسی قسم کا جنسی پرابلم ہے تو وہ ان کی بک کو سٹڈی کر سکتا ہے ان کی مطلوبہ بیماری سے ریلیٹیڈ اس میں نسخہ مل جائے گا جسے وہ ایزیلی گھر پر بنا کے یوز کر سکتے ہیں ان کیس کسی سے نہیں بنتا تو وہ السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن کے جو نمبرز ہیں جو سکرین پر دیئے گئے ہیں یہاں پہ کال کر کے اپنا پرابلم بتا کے ان سے ڈسکیشن کر کے ڈسکرائب کروا سکتے ہیں پریسکرپشن وہ آپ کو دے دیں گے یا کوئی اس سے ریلیٹیڈ آپ کو میڈیسن سجیسٹ کر دیں گے تو وہ میڈیسن آپ ضرور یوز کیجئے گا وہ آپ کسی بھی سٹی میں ہیں وہ آپ کو دلیبر کروا دیں گے آج جس ٹاپک پر ہم ڈسکیشن کرنے والے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے کسرت سے شہوت آنا یا پھر آپ سمجھ لیں کہ نسوانی خواہش کا جو وہ زیادتی وہ انسانی جسم پر کیا سرانداز رکھتی ہے تو آپ کو بتاتی چلوں کہ جن لوگوں کو کسرت سے شہوت آتی ہے ضروری نہیں کہ ان کا جسم تندرست ہے لمبے چوڑے ہیں چھے فٹکے ہیں تو انہی کو کسرت سے شہوت آتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بعض اوقات بہت ہی سلم سمارٹ دبلے پتلے انسان کو بھی کسرت سے شہوت آتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا تھنڈی چیزیں کھایا کریں تھنڈی میڈیسنز یوز کیا کریں کیونکہ کسرت سے شہوت آنا بھی ایک بیماری بن گئی ہے کبھی کبار کی بات ہو تو جیسے جیسے کہ میں نے لاسٹ اپنی ویڈیو میں نائٹ فال کا بتایا تھا نائٹ فالنگ ہونا کوئی بیماری نہیں ہے لیکن کسرت سے شہوت آنا بار بار آپ ہینڈ پریکٹس کرنا بار بار آپ کو جلک جیسی بیماریوں کا استعمال کرنا یہ آپ کے لئے بیماری ثابت ہو سکتا ہے تو آپ پلیز اس کے لئے کوئی تھنڈی چیزیں استعمال کریں کیونکہ بہت سارے گرم علاقوں میں رہنے والے دبائی کتر عرب امارات میں جتنے بھی ہیں یہ بہت گرم علاقے ہیں جو لوگ رہتے ہیں مطلب سٹمک کی ہیٹ کی وجہ سے آپ کے لیور کی ہیٹ کی وجہ سے بھی گرمی فیل ہوتی ہے شہوت آتی ہے بہت زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے بھی تو اس لئے وہاں کے آپ نے دیکھو گا کہ وہاں کے جو مقامی ہیں وہ چار چار پانچ پانچ شادگیں کرتے ہیں اسی طرح آپ کو اگر اس قسم کا کوئی پرابلم ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنی میڈیسن کو اپنے خوراک کو اس طرح سے بیلنس کریں کہ آپ کو گرم چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہئے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو میڈیسن ہیں آپ اس کو بھی اس طرح سے یوز کریں کہ وہ نہ تو آپ کی کیڈنیز پر اثر انداز ہو اور نہ ہی آپ کو اس سے زیادہ ہیٹ فیل ہو مطلب وہ آپ کی ہیٹ کو کسی حد تک کم کر دے گی اچھا جن لوگوں کو اپنی نسوانی خواہش پر کابو رکھنا مشکل ہوتا ہے نسوانی خواہش سوری کہہ رہی ہوں مطلب شہوت پرستی پر کابو رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو وہ پھر اگر شادی شدہ نہیں ہے تو وہ غلط کاریوں میں بیزی ہو جاتے ہیں اور اگر شادی شدہ ہیں تو وہ اس کی وجہ سے اپنی وائف کو کسی حد تک ڈیمیج کر دیتے ہیں ان کو تو کرتے ہیں یہ خود بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ زیادہ شہوت پرستی جو ہے نا وہ آپ کی انٹرنلی پارٹس کو کھوکھلا کر دیتی ہے عورت کی وجائنہ کو ختم کر دیتی ہے آپ کے اپنے پرائیوٹ پارٹس کو کافی حد تک نقصان ہوتا ہے اس کے لئے اس کو اعتدال میں رکھنے کے لئے ویکلی دو بار سیکچول ایکٹیویٹی کرنا بہت ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں تو جن لوگوں کو شہوت پرستی ہے مطلب بہت زیادہ شہوت آتی ہے اور وہ لوگ کنٹرول نہیں کر باتے تو ان کے لئے سب سے بہترین چیز ہے تخم لنگا تخم لنگا جو ہے اس سے آپ کے انٹرنلی فیزیک پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کو جو شہوت پرستی کا مادہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے مطلب دیرے دیرے اس کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ اپنی نومل لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو بہت لمبے جوڑے نسخے ہیں جو کہ بہت آسانی سے آپ کو جڑی بوٹیاں نہیں ملتی ہیں لیکن اس کے لئے کوشش کیا کریں کہ ہربل میڈیسن یوز کریں الوپیتھک نہ یوز کریں کیونکہ الوپیتھک یوز کرنے کی وجہ سے سٹمک میں مزید ہیٹ بڑھ جاتی ہے لیور میں ہیٹ بڑھ جاتی ہے وہ بھی آپ کے لئے پرابلم ہو جاتی ہے اچھا اگر مطلب زیادہ شہوت پرستی کی جائے تو اس سے سوزاک جیسی آتش جیسی بیماریاں جو ہے نا وہ بھی جنم لے لیتی ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ 24 سو گھنٹے منٹلی طور پر ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کو سوچنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو ویکلی اتنی دفع کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر وہ بیماری ٹھہر جاتی ہے اور وہ اس سے آپ کی جو پرائیوٹ پارٹس ہیں وہ بھی ڈیمیج ہونا شروع جاتے ہیں تو ناظرین اس شہوت کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں دہی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں صبح کے ٹائر اس بگول کا چھلکہ استعمال کیا کریں تخملنگا یوز کیا کریں اچھا جن کو یہ پرابلوں ہوتی ہے تو وہ تخملنگا جو ہے نا وہ پانی میں ڈال کے نہ پیئے تھوڑی سی تخملنگا جو ہے وہ آپ نے پانی کے ساتھ تھوڑی سی پھانک لینی ہے سادے والی کے ساتھ وہ بھی آپ کے لیے کافی ہلپ پھول ہوگا امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا پلیز اس کو لائک کر دیں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کے لیے ہم ایسی انفرومیٹیو ویڈیوز ٹائن پر دے دیا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ